کراچی میں بنت فاطمہ اولڈ ایج ہوم کے زیرہ تمام محفل ناد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا سرپرست فرزانہ کا کہنا تھا کہ دس اولڈ ایج ہوم کی دس خواتین کو عمرے کی ادائیگی کے لیے بھیجا جا رہا ہے بے سہارا خواتین کی عمرے کی ادائیگی کے لیے بنت فاطمہ اولڈ ایج ہوم سہارا بن گیا محفل ناد کا انعقاد کیا گیا سنہ خوانے محفل میں خوبصورت سما بان دیا اس پاکے پر سرپرست عالی بنت فاطمہ اولڈ ایج ہوم رزوانہ شویب کا کہنا تھا کہ اولڈ ایج ہوم کی خواتین بے سہارا نہیں ان کا سہارا بہت سارے لوگ اور اللہ ہیں جو عمرے کی ادائیگی کا ذریعہ بنا جس طرح بنت فاطمہ کی مائیں جو ہیں وہ پچھلے چار سال سے عمرہ کے لیے جاتی ہیں سال ماشاءاللہ دس مائیں جو ہیں کراچی بنت فاطمہ سے لاہور سے اور اسلام آباد سے یہ تینوں جگہوں سے تینے دس مائیں جو ہیں وہ عمرہ کے لیے جا رہی ہیں کل انشاءاللہ گیارہ تاریخ کو ہم لوگ مدینہ جائیں گے مدینہ سے پھر ہم لوگ مکہ عمرہ کے لیے جائیں گے پھر خیر سے ہم لوگ واپس گھروں کو آ جائیں گے تو بس یہ ہے یہ بلاوہ تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن اس میں جو حصہ ڈالینا اللہ کے بعد پوری دنیا سے پوری دنیا سے جس طرح کہتے ہیں کہ جی یہ لوارس ہیں لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ لوارس نہیں ہے یہ لوارس نہیں ہے ان کے پوری دنیا میں ان کی اولادے ہیں ان کے عزت کرنے والے ہیں ان کے سر کی چھاتے ہیں پوری دنیا میں اپنے سگو سے دور اڑھوں میں رہنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ ہمارے خیالوں میں بھی نہ تھا کہ عمرہ کر سکیں گے مجھے تو امید نہیں تھے کہ میں عمرے کے لیے جاؤں گی کوئی آسرہ آگئی کچھ کوئی سہارہ نہیں ہے میرے پاس نہ بھائی نہ بھمیاں نہ کچھ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میرے پر کرم ہوئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے دار پر بھلایا ہے جس کے وجہ سے میں بہت خوش ہوں نقابل بیان الفاظ ہیں مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں کہ آقا نے اپنے گھر پر بس بلا لیا ہمیں ہم بھے سہارہ نہیں ہیں ہمارا سہارہ ہے اللہ کے منتے فاطمہ ہولڈو ہم نے ہمیں بہت سہارہ دیا محفل کے آخر میں دعا کرائی گئی کیمرمن جنید اسلم کے ساتھ حفیظ انساری میٹو ون نیوز کراچی